جب دیش بھر میں نمو نمو کی گونج ہے اس وقت آخر نمو کی دل میں کیا ہے یہ سوال اب تک آپ کے ذہن میں ضرور رہا ہوگا اس سب سے بڑے سوال کا سب سے بڑا جواب خود پی ایم موڈی نے دیا جواب بارہ ہزار فٹ کے اونچائی پر بابا کے دار کے شڑ میں جا کر ماتھے پہ ٹھیکہ اور من میں شردہ سمن سجا کر گفہ میں ایک آنت میں منو یوگ کر کے کے دار نات پہنچ کر پی ایم موڈی نے پھر اپنی آلوکک اور آدھیاتمک ارداس کی بانگی دکھائی ہے ایک بار پھر سے مہادیب کی شرد میں جا کر موڈی نے بہت کچھ سنکیت دینے کی کوشش کی ہے تو بات اسی مددے کی ہے کہ آخر شیب سادنا سے کیا شکتی ملے گی ووٹ کی 23 ماہ کو نتیجے اور آخری چڑھ کے چناؤں سے پہلے یعنی کہ آج چناؤں ہو رہا ہے کل ہی در پر پہنچ چکے تھے پردھان منتری نریندر موڈی بھگوان شب کا آشیروات لینے کے لیے کیدارنات پہنچے ہیں چوتھی بار کیدارنات پہنچے پی ایم موڈی نے مندر کے گرم گرہ میں پوجہ آرچنا کیا اور جیت کا آشیروات بھی مانگا ہے بابا کیدار کی شڑ میں جا کر پی ایم موڈی کے چہرے پر بھکتی کا بھاو صاف نظر آ رہا تھا تو وہیں دنیا بھر میں ان کی بھکتی کی چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں ریپورٹ شیو شمبھو کے دربار میں موڈی بابا کیدارنات کے در پر آج پی اے موڈی دیش کے پردھان منتری کے طور پر نہیں بلکہ بھولے بابا کے بھکت کے طور پر بابا کیدار کے درشن کے لیے پہنچے تھے ویدک منتروں چار کے بھی شیش جھکائے بھگوان شیو کے سامنے دیش کے پردھان منتری نہیں بلکہ ان کا ایک بھکت نتمس تک ہو کر بیٹھا تھا 2019 لوگ سوہ چناؤ کے دنگل میں پسینہ بہا کر اب باری آخری ید کی ہے اور 23 مئی کے فیصلے کے دن سے پہلے پی اے موڈی جیت کا آشیروات لینے کے دارنات پہنچے چنیوار کے صبح پی اے موڈی دہرادن پہنچے جہاں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے کدارنات کے لیے روانہ ہوئے صبح قریب 9 بچ کر 37 منٹ پر پی اے موڈی کا ہیلیکاپٹر کدارنات دھام میں اترا چنیوار کے لیے روانہ ہوئے اور مندر کے اندر پرویش کیا بابا کے سامنے پی اے موڈی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے من میں مراد تھی جیت کی اور اپنے آرادھے کے آگے پی اے م سر جھکا کر بیٹھے تھے مندر کے گرفگری میں پی اے موڈی نے قریب 17 منٹ تک بابا کے دار کی پوجہ آرچنا کی پی اے موڈی نے مندر میں گھنٹا آرپت کیا منو کامنا پوری ہونے پر مندر میں گھنٹا آرپت کرنے کی پرمپرا ہے مندر کے گرفگری میں پوجہ کے بعد پی اے موڈی کو وہاں موجود پوجاریوں نے ردراکش کی مالا پہنائی اور پی اے م کے ماتھے پر چندن سے افشیق بھی کیا مندر کی پرکرمہ اور نندی کو پرنام کرنے کے بعد پی اے موڈی مندر سے باہر نکلی اور وہاں موجود تیر تھی آتریوں اور ستھانیے لوگوں کا پی اے موڈی نے ہاتھ ہلا کر افیوادن سویکار کیا پرکرمہ کے بعد پی اے م کو مندر سمیتی کے پدہ دکاریوں نے شال اڑھائی اس موقع پر سمیتی چند بھی بھیٹ کیا گیا پچھلے دو سال کے اندر پی اے موڈی چار بار کدارنات کے در پر آئے ہیں پردھان منتری بننے کے بعد پہلی بار تین مئی دو ہزار سترہ کو نریندر موڈی کدارنات دھام پہنچے تھے دو ہزار سترہ میں ہی ایک بار پھر پی اے موڈی کدارنات پہنچے بیس اکٹوبر کو وہ کدار کی سادنا کرنے کے لیے آئے تھے تیسری بار پچھلے سال سات نومبر کو پی اے موڈی کدارنات پہنچے تھے اور اب چناؤ نتیجے آنے کے ٹھیک پانچ دن پہلے وہ کدار کے در پر شیش جھکانے پہنچے ہیں اس بار کدارنات میں خاص تپسیا کر رہے ہیں پی اے موڈی بارہ ہزار دو سو پچاس فٹ اونچی گفہ میں خاص تپسیا کریں گے اور آج کی رات اسی دھام پر بتائیں گے پی اے موڈی کا کدارنات سے آتمنے لگاو رہا ہے جب وہ سیاست سے دور ہمکڑی کی زندگی بتا رہے تھے تب وہ کدارنات کی گرور چٹی میں دھیان لگا چکے ہیں موڈی کے ڈریم پروجیکٹ میں گرور چٹی میں یوگ گفہ نرمان بھی تھا جو اب بن کر تیار ہے اب یہ گرور چٹی جہاں پر جیون کے مہت و پون برش پتانے کا مجھے سو بھاگی ملا تھا وہ پل تھے جب اس مٹی میں رم گمیا گیا تھا لیکن شاید بابا کی اچھا نہیں تھی کہ میں اس کے چرونوں میں جیوان بیتیت کروں اور بابیل نے بھی یہاں سے بھاپس بھیج دیا اور شاید بابا نے تائک کیا ہوگا ایک بابا کیا سبہ سو کروڑ بابا ہے دیش پہ کبھی ان کی تو سیوہ کرو آج راتری وشراہم کے بعد کل پی ایم موڈی بدرینات کے درشن کرنے بھی پہنچیں گے اپنے کدارنات کے دورے پر پی ایم موڈی نے پنن نرمان کے لیے چل رہے کاریوں کا معاینہ بھی کیا دراصل دوہزا سترہ میں پی ایم نے سات سو کروڑ کے پنن نرمان کاریوں کا چلانیاز کیا تھا ادھکاریوں سے وہ جانتے رہے کہ ان کے ڈریم پروجیکٹ کی موجودہ ستھی کیا ہے وہ بیچ بیچ میں افسروں کو کچھ سجاؤ بھی دیتے رہے اور نرمان کاریوں کو جل سے جل پورا کرنے کا نردیش دیا پردھان منتری نرین رانہ دورے کو لے کر کدار پوری کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا دیکھنا ہے کہ موڈی پر کدار اور بابا بدری کا آشروات کتنا برستا ہے اور 23 مئی کو پھر سے ان کی سرکار بننے کا راستہ ساف ہوتا ہے یا نہیں بیوری ریپورٹ زی میڈیا